بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجنئنگ سلون انڈا یوں انجینئر فیض علم بسرہ گائز ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں سیکس پینٹ وان اور اس کا کوئیچن نمبر ٹو چال رہا ہے تو آج ہم اس کا کوئیچن نمبر ٹو کا پارٹ فور سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کوئیچن نمبر ٹو پارٹ فور ایٹین انٹو ایکس کیو مائنس نائن ایکس کیر پلس ایٹ ایکس مائنس 3 ایکس پلس 2 یہ دوسرا ایکسپریشن ہے ان میں سے ہم نے آئیسٹ کامن فیکٹر جانئی اچسیہ فائنڈ کرنا ہے تو سلوشن لکھیں گے سب سے پہلے ہم پہلا ایکسپریشن لکھ لیا ایٹین انٹو ایکس کیو مائنس نائن ایکس کیر پلس ایٹ ایکس اس کو ہم نے فیکٹرزیشن کے ذریعے اچسیہ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دونوں کے لیدہ لیدہ فیکٹر بنائیں گے جہاں پہ ہم نے دیکھا ایک تو جہاں ایکسپریشن اسی طریقے سے آگیا اور جہاں پہ دیکھیں اس کے اندر ایکس ہے تو ایکس ہم نے کامن لے لیا باہر نکال لیا تو اندر کیا بچ گیا جہاں سے آگیا ایکس کیر اور یہ آگیا ہے نائن ایکس پلس ایٹ تو اب ہمارے پاس یہ آگیا ایٹین ایکس انٹو ایکس کیر مائنس نائن ایکس پلس ایٹ نیکسٹ آگیا ایکسپریشن لکھیں گے اب ہم نے ایٹین کو فیکٹر بنانے ہے چھوٹے سے چھوٹے فیکٹر بنانے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے ہمارے پاس آجے گا ٹو سے ڈوائیڈ کریں گے ٹو نائنز آر ایٹین تو نائن کے فیکٹر بن گے تھری انٹو تھری تو اس طرح ٹو انٹو تھری انٹو تھری یہ فیکٹر بن گے ایٹین کے اور سات میں جہاں ایکس آگیا اب اندر جو ہے اس کے اندر اس کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کرنا ایکسے HOW ہمیں آجے گا ایکس آئیسے بنانے کے دونوں کو ملٹیپلائی کرے تو ایکے اور ایٹین کریں تو اwh Kyle پاس%. ب۔ شخص ملٹیپلائی کرک web ڈھو 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 ڈیو ڈھو ڈ쟁 بن سیکلہ 8 کے فیکٹر بن گے 8108 ویسے تو اس کے فیکٹر بن جائے گا 24008 لیکن دونوں کو ایڈ کریں گے 4 plus 2 6 بن جائے گا اس لیے 8108 لیں گے تو دونوں کو ایڈ کریں گے تو 9 بن جائے گا تو یہ آ گیا minus 8x minus 1x ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو negative negative plus ہو جائے گا تو یہ plus 8 ہو جائے گا اور ایڈ کریں گے تو 8 plus 1 9 ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو توڑ دیا minus 8x minus x اور یہ آ گیا plus 8 اب ہم ان کے پیر بنا لیں اس کا پیر اس کے ساتھ بنا لیا اس کا پیر اس کے ساتھ بنا لیا اور اس کا مطلب وجہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز کامل لے لیں گے equal sign لکھا یہ اسی طریقے سے آ گیا 2 into 3 into 3 into x یہاں پہ دیکھیں یہ x square ہے یہ minus 8x ہے تو یہاں پہ x جو کامل لے لیں گے تو ہم نے یہاں پہ لکھا x یہ کامل لے لیا جہاں سے تو یہاں پہ x square تھا 1x اندر بچ گیا ایک باہر نکل گیا ایک اندر بچ گیا minus جہاں پہ x تھا وہ باہر نکل گیا باقی بچ گیا 8 تو یہ آ گیا x into x minus 8 یہ minus ہے تو minus کو ہم نے کامل لے لیا اور جہاں پہ x ہے جہاں پہ 8 ہے ان کے اندر کوئی چیز کامل نہیں ہے جس کے اندر کوئی چیز کامل نہ ہو وہاں پہ 1 کامل ہوتا ہے ان کے اندر ہر فیکٹر جو ہے ایک ہوتا ہے 1 ہوتا ہے ہر ایک کے اندر تو اس لئے 1 کو کامل لے لیں گے تو جہاں سے minus باہر نکلا تو اندر دونوں کے sign change ہو جائیں گے یہ plus ہو جائے گا اور یہ minus ہو جائے گا اس طرح سے x plus ہو گیا اور یہ 8 جو ہے minus کو تو اس طرح یہ آ گیا minus 1 into x minus 8 next آ گیا یہ اسی طرح سے آ گیا equal sign لکھیں گے 2 into 3 into 3x یہ آ گیا into یہاں سے یہ bracket body والی ختم کر دیں گے اب جہاں دیکھیں x minus 8 اس کے اندر بھی ہے x minus 8 اس کے اندر بھی ہے تو یہ یہاں سے common لے لیں گے تو یہ آ گیا x minus 8 into یہاں سے x minus 8 باہر نکل گیا تو یہ x جو ہے یہ والا x یہاں بھی بچ گیا اندر بچ گیا minus یہاں سے x minus 8 باہر نکل گیا تو یہاں سے minus 1 اندر بچ گیا تو اس طرح ہمارے پاس آ گیا x minus 8 into x minus 1 تو یہ اس کے factor بن گئے اس کو highlight کر لیں گے اس کے factor بن گئے یہ والا 18 x کی ہو گیا نیسٹ آ گیا اگلی term آ گئے 24 یہاں پہ لکھا 24 into x square minus 3 x plus 2 اس کا بھی اسی طریقے سے factor بن گئے کہ یہ ہمارے پاس plus 2 ہے جہاں پہ اور یہ plus x square ہے دونوں کو multiply کریں گے تو plus 2 x square آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 2 x square کے ہم نے factor بنانے x square کے تو factor بن جائیں گے x into x اور باقی بچ گئے 2 کے factor بنائیں گے ایسے جن کو multiply کریں تو plus 2 آ جائے اور add کریں تو minus 3 آ جائے تو factor کیسے ہونے چاہیے ان کا sign کیا ہونے چاہیے تو یہ ہمیں بتاتا ہے یہ plus sign جو ہمیں بتاتا ہے کہ چونکہ multiply کرنے سے plus آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دونوں positive ہوں گے factor یا دونوں negative ہوں گے کیونکہ positive کو positive سے multiply کریں تب بھی positive آتا ہے negative کو negative سے multiply کریں تب بھی negative آتا ہے تو اب کیسے پتہ چلے کہ positive ہیں جو negative ہیں تو پھر ہم یہ sign دیکھیں گے یہ sign ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں negative ہیں یہ sign ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں negative ہیں تو جہاں پہ لکھا equal sign جہاں ہم نے 24 باہر آئے اسی طریقے سے لکھ لیا اور اندر لکھا x کے اور 2 جہاں 2 کے factor بنے 2 1s 2 2 2 factor ہے تو ان کو add کریں گے تو 3 بن جے گا اور multiply کریں گے تو بن جے گا اور sign دونوں کے negative ہوں تو یہ آ گیا minus 2x minus x plus 2 آ گیا اب ہم ان کے پیر بنا لیں گے اس کا پیر اس کے ساتھ بن گیا اس کا پیر اس کے ساتھ سائن اب 24 ہے 24 کے factor بنائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے نمبر سے divide کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے 2 سے divide کریں گے جب ہم یہ علیدہ سے لکھ لیں divide کرنا شروع کریں تو آجے گا 2 12 24 پھر آجے گا 12 کو divide کریں 2 6 12 آجے گا پھر 2 سے divide کریں 2 3 6 آجے گا تو اس طریقے سے 24 کے factor بن گے 2 2 2 2 2 2 3 یعنی 2 2s are 4 2s are 8 8 3s are 24 یعنی 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 یہ اس کے factor بن گیا bracket ڈالیں گے بڑی والی اب اس کے اندر factor بنانے ہیں ان دونوں میں اسے کامل لیں گے تو یہ آجے گا x کامل آگے جہاں پر x کامل لیا جہاں سے تو یہاں پر square تھا تو ایک x بچ گیا minus یہاں سے x باہر نکل گیا تو باقی minus 2 آج گیا next آجے گا یہ x ہے یہ 2 ہے اس کے اندر کوئی چیز کامل نہیں ہے تو 1 کامل آئے گا اور یہاں سے minus باہر کامل لے لیا next آگیا یہاں سے 1 کامل آگیا اور باہر minus آگیا تو minus انہیں sign اندر والے change کر دیا تو plus x 1 کامل لینے انہیں سے اندر کوئی فرق نہیں پڑا صرف sign change ہوئے تو یہ آجائے گا x آگیا minus 2 اور یہ minus جو ہے یہ minus 12 آنے کے ویرے سے یہ positive جو ہے negative ہوگی اب ہمارے پاس جا آگیا ایک تو جا آگیا دوسرا جا x into x minus 2 minus 1 into x minus 2 next آگیا equal sign جہاں پہ لکھیں گے یہ اسی طریقے سے آگیا 2 into 2 into 2 into 3 into جہاں پہ دیکھیں یہاں سے x minus 2 کامل ہے اس کے اندر بھی ہے اس کے اندر بھی ہے تو یہ کامل لے لیں گے یہاں پہ لکھ لیا x minus 2 اب جہاں سے x minus 2 کامل لیا تو باقی بچ گیا جہاں x یہ اندر لکھ لیا minus جہاں سے x minus 2 کامل لے لیا تو یہ minus 1 تو اس طرح ہمارے فیکٹر بن گئے x minus 2 into x minus 1 اور یہ جہاں 24 کے فیکٹر بن گئے تو اس کو highlight کر لیں اس کے فیکٹر ہیں یہ والے اب دونوں بے گور کریں کہ اس کے فیکٹر تو یہ والے ہیں اور اس کے فیکٹر یہ والے ہیں اب ان دونوں میں دیکھیں کون سے چیز کامل ہے اب جہاں سے دیکھیں یہ 2 ہے تو جہاں سے بھی ایک 2 لے لیا تو جہاں پہ لکھا x c f یعنی highest common factor is equal to جو جو چیز کامل ہے وہ لے لیں گے جہاں پہ 2 ہے اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی 2 ہے تو یہ ہم نے 2 لکھ دیا اب اس کے بعد جہاں پہ 2 کوئی نہیں ہے اس کے اندر 2 تو ہیں لیکن اس کے اندر 2 کوئی نہیں ہے اس لئے کوئی 2 کامل نہیں آئے گا نیکسٹ آجے گا اس کے اندر 3 ہے اس کے اندر بھی 3 ہے تو یہ 3 ہم نے کامل لے لیا اس کے بعد دیکھیں جہاں پہ 3 اور بھی ہے اس کے اندر اور 3 نہیں ہے اس کے اندر یہ x ہے یہ x بھی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں آیا نیکسٹ آگیا x minus 8 ہے اس کے اندر اس کے اندر نہیں ہے یہ x minus 2 ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے نیکسٹ آگیا یہ x minus 1 اس کے اندر بھی ہے x minus 1 اس کے اندر بھی ہے تو یہی کامل آگیا تو اس طرح ہمارے پاس آگیا hcf is equal to 2 into 3 into x minus 1 یہ common factor آگیا highest common factor تو اب اس کو 2 کو 3 سے multiply کر لیں is equal to 2,3,6 is equal to 6 into x minus 1 6 into x minus 1 یہ ہمارا answer ہے highest common factor کا جہاں پہ answer لکھیں لین لگائے اور اس کو close کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ